سلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش شیری مزاری، فواہ چوہدری، علی زیدی، عمران اسماعیل، عثمان ڈار، صداقت اباسی، آمیر محمود قیانی، عثمان بزدار، فردوس آشق آوان، فیاض جوہان، محمود خان، پرویز خٹک کے بعد آج پی ٹی آئی کے ایک اور اہم رہنما فروق حبیب نے بھی پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر لیں نو مائی کے ایسے سیاستدانوں نے نہ تو پی ٹی آئی چھوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی جو ہواوں کا رخ دیکھ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی کے سیاسی پروفائل کو تین فیز میں تقسیم کیا جائے تو انیس سو چھانوے میں وجود میں آنے والی پی ٹی آئی کو اکتوبر دوہزار گیارہ تک سنجیدہ سیاسی قوت کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا اس سے پہلے فیز میں جو افراد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے وہ چیرمن پی ٹی آئی کی شخصیت اور ان کی سیاسی سوچ سے متاثر ہو کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے دوسرا فیز تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو شروع ہوا جب مینارے پاکستان کے کامیاب جلسے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر پی ٹی آئی میں بڑے بڑے نام شامل ہونے لگے پی ٹی آئی کا تیسرا فیز دوہزار اٹھارہ کا دور تھا جب بڑی تعداد میں پار پولیٹکس کرنے والے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ اس جماعت میں شامل ہونے لگے ظاہر ہے وقت مشکل آیا تو ایسے سیاستدانوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے میں ذرا دیر نہیں لگائی مگر فرو خبیب کا شمار تو ایسے سیاستدانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے چیمن پی ٹی آئی کا ساتھ ان کے پہلے فیز یعنی پی ٹی آئی کے برے دنوں کے دور سے دینا شروع کیا نو مئی کے بعد گئی اہم سیاستدانوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی مگر آج فرو خبیب نے اپنی پریس کانفرنس میں چیمن پی ٹی آئی کے سیاسی تضادات پر جس طرح گفتگو کی اس سے پہلے پی ٹی آئی کو داغے مفارقت دینے والے کسی سیاستدان نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں نہیں کی فرو خبیب نے ثانیہ نو مئی کے ساتھ ساتھ سائفر چیمن پی ٹی آئی کے طرز سیاست توشہ خانہ سے لی گئی گھڑیوں پنجاب میں اسمان بزدار کی ناہل حکومت بشرا بی بی کی سیاسی مداخلت اور تحریکی ادم اعتماد پر بھی کھل کر بات کی فرو خبیب جیسے ایک پرانے کارکن کا پی ٹی آئی چھوڑنا اس جماعت کے لیے بڑا سیاسی جھٹکا ہو سکتا ہے اسی پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار، ابسار عالم، شہزاد چودری اور افتخار احمد پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے ثانیہ نو مئی کے بعد کئی ہم سیاستدان پی ٹی آئی چھوڑ گئے آج فرو خبیب نے بھی راہیں جدہ کر لی تنظیمی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا دھچکا حسن عصار صاحب کتنا اہم ہے کیونکہ فرو خبیب صاحب یہ خود بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے سال گزارے اور بطور ایک طالب علم انہوں نے جوائن کیا اور تنظیمی طور پر کام کیا ایک ایسے شخص کا جو کارکن سے ایک عہدے دار تک پہنچا اور بلکل ایک رائٹ ہینڈ کے طور پر ساتھ ساتھ رہا وہ آج بیٹھ کر اپنے لیڈر کے سیاسی تضادات سامنے رکھ رہا تھا اور اس جماعت کو چھوڑ رہا تھا دیکھیں آئیشہ بڑی گھزی پیٹی بات ہے منصوب ہے یہ ایک امریکن پریزیڈنٹ سے کہ ناگزیر لوگوں سے کمرستان بھرے پڑے ہیں سیاسی زندگی ایک دریا کی مانند ہے جو سمندر میں گرتے رہنے کے باوجود اپنا وجود قائم رکھتا ہے یہ بیسکلی یہ نہیں ہوتا اچھا دوسری طرف سیاست دان سیاست بیسکلی کیا ہے یہ پانی کی مانند ہے جو کبھی بھاپ کبھی برف بن جاتا ہے چشمے کی صورت میں آسمان کی طرف آپشار کی صورت میں زمین کی طرف اس کے بڑے بحروپ ہیں آپ اتنی نالی میں پانی کر دو وہ نیرو ہو جائے گا آپ اس کو کھلا بان دو گے وہ دریا یہاں تک کے سمندر میں سو پولٹیکلی دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ نن اف نمبرز اپ پولٹیشن یہ سارے انڈر ٹریننگ تھے اور ریفلیکٹڈ گلوری میں رہتے تھے پی ٹی آئے بیسکلی بدکسمتی سے ہماری تاریخ ہے پیپلز پارٹی بھٹوز بلاول بھٹو زرداری کون سی لوجہ کا مجھے بتائیں آپ ملال زرداری ہے پیدری معاشرہ آئی ہے کیوں بھٹو بہتا ہے پی ٹی آئے تو سوائے امران خان کے کسی کا نام ہی نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کہا کہ وہ ہو جائے گا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے انہوں نے اگر کو ویٹ گین کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے اہدرو بھٹو کیڑا ہا مطلب او فلانا ہوں لمبا جہاں تے ہو فواد چوہ درید یہ مطلب فرق بھی اس لیے اس لیے کھر ایک جی گا اس لیے کھر ایک بہتا ہے اس لیے کھر ایک بہتا ہے انہوں نے بطور کارپن کام کیا سر میں پی ٹی آئی کے تنظیمی وجود کی بات کروں سروائیو کر پائے گا وجود آگے الیکشن سر پر ہے اور آج خود وہ بیٹھ کر اپنے لوگوں کہہ رہے کہ سوچو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہاں امریک پائے گا یہ کیسی بات ہے جب تک امران خان کھڑا ہے اور موجود ہے پی ٹی آئی موجود ہے ارہی میں سے کسی کی کوئی عوقات ہی نہیں شیخ رشید شامل نہیں ان میں وہ تو اپنی پارٹی کا نمائندہ تھا واقعی ان میں سے کون ہے یہ اچھے ہوں گے برے میں نہیں جانتا کئیوں کو جانتا بھی ہوں مراد سعید کیا پولیٹیشن یار مطبع ہمیں تھوڑا سا کوئی کریڈٹ دینا چاہیے میں نے اوپر تین فیزیز کی بات کی ہے اس کا مطلب ہے دوہزار گیارہ سے پہلے والا چیئرمن پی ٹی آئی اور جماعت کی حیثیت ہو جائے گی پھر نہیں آپ نے وہ جو بات کی ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے بالکل غلط ہے یہ یاد رکھنا جب تک وائبل نہیں ہوتی کو پولیٹیکل پارٹی اب بناوخہ پولیٹیکل پارٹی افتخار کی ساری زندگی گزری اس میں بولتا بھی اچھا ہے شکل بھی اچھی ہے بنائے اسٹیبلشمنٹ جب تک وائبل نہیں ہو جاتا کو بندہ ہاتھ نہیں رکھتی فضول بات ہے یہ یہ کہ جی وہ ہو گیا تو یوں ہو گیا کچھ نہیں ہو ہوا گیا امران ہے پی ٹی آئی ہے ہاں امران کا نکنیم پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کا نکنیم امران خان ہے باقی یہ بچارے تو نہ تین میں نہ تیرہ میں ان میں سے کسی کی کوئی ہے جہاں گی ترین بلکل اس کی ایک اپنی حیثیتی عبداللہ لہیم خان اپنی ایک حیثیتی بہت تھوڑے لوگ ہیں اب سار صاحب چیئرمن پی ٹی آئی کا اگر آخری ٹوئیٹ دیکھیں وہ ابھی بھی مفاہمت کو تیار نہیں ہے اپنے پوائنٹ آ ویو کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے اوپر میں نے ذکر کیا وکٹیں گر رہی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھی کسی نہ کسی ریزن کے ساتھ سامنے آ کر اور ان کے تضادات کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں کیا پی ٹی آئی جیسے حسن حسار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کھڑے ہیں پی ٹی آئی اپنی جگہ پر موجود ہے کیا کہیں گے چھانوے میں جب بنی تب سے گیارہ والے فیز میں ہوگی وہ تو تب بھی کھڑے تھے مگر ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے تھے یا گیارہ کے بعد کی جس وائیبلیٹی کی وہ بات کر رہے ہیں آپ کہاں دیکھتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمران خان کھڑے ہیں تو پارٹی کھڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لوگوں کے جانے سے فرق پڑتا ہے آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے نا آپ نے کہا عمران خان کا آخری ٹویٹ دیکھے تو ابھی بھی وہ اپنے موقع پر کھڑے ہیں اور مفاہمت نہیں چاہتے دوسری طرف اگلا سوال جو آپ کا ہے کہ نواز شریف مفاہمت کر رہے ہیں تو ان کا بیانیاں ڈیمج ہو رہا ہے اب دیکھیں نا ہم میڈیا کسی سیاستدان کو کسی بھی جگہ سانس نہیں لینے دیتا اگر وہ اپنے موقع پر کھڑا ہو سر میں نہیں کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ان کے سیاسی گراؤن میں کھڑے ہیں میں میڈیا کی بات کیا آپ کی تو بارتی کی میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں میڈیا کی بات کروں کلیکٹیو میڈیا کی بات کروں سیاستی جماعتیں تو کہتی رہتی ہیں ہم نے جتنا گن ڈالا اس ملک میں اس پہ پوری کتابیں لکھی جانی چاہیے اور جو زہر بھرا ہے جس کا ذکر آج فرق حبیب نے کیا ہے اس پہ میڈیا اور میڈیا کے چلانے والوں کا کتنا حصہ ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا اور یہ زہر ختم نہیں ہوگا تو خیر اس کو عمران خان کیش بھی کر رہا ہے کرے گا بھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یا عمران خان کا موقع ٹھیک ہے یا نواز شریف کا مفاہمت کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے تو اس کو کھل کے کہنا تو چاہیے ہم کرتے یہ ہیں کہ میرا لانڈلے نے اگر کھڑا بھی ہو گیا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ لیٹ بھی گیا تو ٹھیک کر رہا ہے اور میرا مخالف اگر کھڑا ہے تو بھی غلط ہے لیٹ گیا تو بھی غلط ہے یہ جو ہماری ڈبل سٹینڈرز ہیں یہ مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے اب آپ دیکھیں میں یہ بلکل لانڈلے پاڑوں کی جو بات کی ہے میں سوچ رہا تھا ایک خاتون ہے پی ٹی آئی کی تھی انہوں نے بھی چھوڑا ہے ملک کا بخاری شاید ان کا نام ہے میں ان کو نہیں جانتا لیکن کم از کم جب وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ان کی بوڈی لینگوی سے چہرے سے کچھ لگ رہا تھا کہ وہ افسورتہ ہیں اور جس کا ذکر حسن نسار صاحب نے کہا لمبا جہا اس ٹال ان دیٹ سال حسد عمر نام ہے اس کا اور فواد چودری نے بھی کم از کم ایکٹنگ کرنے کی کوشش تو کی نا کہ ہم بڑے شاید مجبوری میں جا رہے ہیں لیکن عثمان ڈال اور فرخ حبیب کی جو پریس کانفرنس ہے نا یقین کرے مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس بات پہ اور بعد ان لوگوں پہ افسوس بھی ہے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں مجھے عمران خان کی ایس کیپٹن چوئیس پہ افسوس ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی بنیاد پہ پوری قوم کو منتشر کر دیا ان میں اختلافات اتنے گہرے بھر دیئے نفرت بھر دی ایک دوسرے کے خلاف ہم رشتے کرتے ہوئے لوگ پہلے یہ چیک کرتے ہیں اب کے اس بندے کا یا بندی کا تعلق کس پلٹیکل پارٹی سے ہے اتنی زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے عمران خان نے اپنے مخالفین کے خلاف لوگوں میں تو یہ اور یہ لوگ تھے وہ جن کے اوپر کھڑا تھا اور دوسری طرح میں یاد کر رہا تھا جب میں نے پرویز رشید کا آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں جوید حاشمی پہ کتنا ظلم ہوا کس کس دور میں ظلم ہوا وہ اپنے موقف پہ آج سے کھڑے مذہور ہو گئے ہیں آج سے اپنے موقف پہ کھڑے ہیں خواجہ ساد رفیق کو ایک ٹانگ سے الٹا لٹکا کے باندھ دیا جاتا تھا تین تین دن ان پہ تشدد کیا گیا اس طرح کہ ان کی کمر آج سے ٹھیک نہیں ہوئی وہ جھک نہیں سکتے رکو میں تو یہ لوگوں نے سیاسی پیپلز پارٹی کے ورکرز کو شاہی کلے میں لے جا کے ان کے ساتھ جو کیا گیا یہاں پہ ایک ہوتے تھے ان کا مجھے نام نہیں سلطان شاید ان کا نام تھا پیپلز پارٹی کے راول پنڈی میں سلطان پورا نام مجھے یاد نہیں آرہا وہ چھوٹا کتھا ان کو اٹھا اٹھا کے دیوانوں پہ مارتے تھے اتنا تشدد کرتے تھے کوئی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہوتا یہ ہوتی ہے جو اورگینک پیرٹیکل پارٹی اور ان کے اورگینک ورکرز ہوتے ہیں یہ جو مفاد پرس مطلبی لوگ شفقت محمود جیسے موقع پرس جو لائے جاتے ہیں اور وہ جو خسرو بختیار ٹائپ الیکٹیبلز اور یہ سارے ڈار اور یہ فرخ حبیب اور دوسرے یہ لوگ پھر اسی طرح کرتے ہیں اسی لیے سیاسی طرح بدنام ہے تو میں سمجھے تو اصل قصور لیڈرشپ کا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے ممبر چنتے کون ہیں اب آپ کی کرکٹ ٹیم ہار گئی ہے نا سار صاحب تکرامی کی مازد وہ بھی تو بیٹھے یہی کہہ رہے تھے کہ میرا لیڈر جس کے پیچھے میں کھڑا ہوا اس کی تو اپنی باتوں میں سیاسی بیانیے میں تضاد تھا ہمیں کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے یہ تو ان کے اپنے کارکون ان کے اپنے ہوتے دارانت بیٹھ کر کہہ رہے ہیں آج میں پھر خواجہ ساد رفیق کی مثال دوں گا جعوید حاشمی کی مثال دوں گا سامنے بیٹھ کے میٹنگ میں نواز شریف کے سامنے اقتلاف کرتے تھے اور باہر نکل کے بھی کرتے تھے کرتے نا جب اقتدار میں تھے اس وقت تو سب مال بنانے پر لگے ہوئے تھے کسی ہے شفkat محمود اب آپ پوچھے نا شفkat محمود کے در ہے اس وقت وہ اترے بڑے بڑے ہوتے اس نے لیے جو پارٹی کے اچھے لوگ تھی جن کا ذکر کیا حسن صاحب نے وہ ان کو نکال دیا گیا پہلے جو کھڑے ہو سکتے تھے جو کھڑے ہو سکتے تھے اور اس طرح کے لوٹوں کو اور مطلب پرستوں کو رکھا اور ذرا سی گرم ہوا چلی جواد رہے گی اگر شیمن پیتے ہیں لیکن 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 یہ زیادتی ہے براہ پولٹی کل ورگرز کے ساتھ بھی اور پولٹی کل پارٹی کے ساتھ بھی کہ ان پر تشدد کیا جائے یا ان کو دباؤ ڈال کے ان کو وفاداریاں تبدیل کرنے میں مجبور کیا جائے پارٹی میرا خالے رہے گی لیکن کتنا رہے گی میں پھر وہی لٹمس تیسٹ ہے پیپلز پارٹی سرواییو کی بھٹوں کے بغیر ٹھیک ہو گیا مسلم نے نون سرواییو کی نواز شریف کے بغیر خاص طور پر دوزار 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 کے ایلیکشن میں ابھی دوزار چوپیس کے ایلیکشن میں پتا چل جائے گا پیٹی آئی کی کتنی اصل سپورٹ ہے